سبحان اللہ والحمدللہ تو آج بھی ہمارا انتیاہی قابل قدر قابل عزت قابل معاب دوست جناب محمد الفان جن کا تعلق ہے جنوالا شہر سے تو یہ انتیاہی صادق و امین انسان ہے اس لیے میں اس کو صادق و امین کہتا ہوں کہ اس نے میرے سپرد کیا ہے خاری صاحب آپ ایک روم سپری اس میں رکھے جو آپ کو اچھا لگے خاری صاحب ایک رومال آپ رکھے امانی رومال میں جو آپ کو اچھا لگے میں نے کہا پھر کجور دو کلو ڈال دو میں نے کہا وہ کون سی ہو آپ میں تو ویڈیو کافی دیکھی ہوگی کہ بس جو آپ کو اچھا لگے میں نے کہا بھئی پیارے آپ بتایا تو صحیح کون سی دوں کہ خاری صاحب جب سے آپ سے ہمارا یہ تسلسل اور یہ ربط بنا ہے تو ہم نے آپ کو مختار بنا دیا ہے خود مختار بنا دی آپ بس ہمیں جو بھی چیزیں بیجے خوشبو بیجے پرفیوم بیجے مسواق بیجے کجور بیجے رومال جو بھی آپ اپنی مرضی کی بیجے میں نے کہا ایسے بندے تو بڑے کم ملتے ہیں پیارے بس خاری صاحب آپ سے نسبت ہوا ہے تو ہم اب ایندہ جو چیزیں آپ کے ساتھ آپ سے ملتی ہیں ہم اوروں سے نہیں لیں گے تو دوستو یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو عقائد جہان کا حدیث مبارک ہے مسلمان کا گمان مسلمان کا جو عقیدت ہے گمان ہے خیر کہونے چاہیے جب تک آپ اس سے برائی نہ دے گے تو یہی مسلمان کی شان ہے اور عقائد جہان کا ایک اور حدیث مبارک ہے مومن ہمیشہ سادہ اور سخی ہوتا ہے جس کے اندر سخاوت زیادہ ہو اور جس کے اندر یہ منگرد باتیں نہ ہو سخاوت زیادہ ہو اور سادہ بھی ہو سادہ بھی ہو اور سخی بھی ہو تو یہ مسلمان کی شان ہے یہ مومن کی شان ہے عقائد جہان کا حضور نے مومن کی نشانیوں میں سے دو نشانی بتا دی مومن کیسا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سادہ ہوتا ہے اور سخی ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جو دوست احباب بڑے چالاک ہوتے ہیں چست ہوتے ہیں آجی تو وہ بولتے بھی زیادہ ہے جس کے لغت زیادہ ہوں گے نتق زیادہ ہوگا تکلم زیادہ ہوگا تو اس کے اندر جھوٹ کا بھی احتمام ہو سکتا ہے جھوٹ کا بھی شائبہ ہو سکتا ہے تو اس لیے جو بندہ چالاک ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے الادہ احیدیث مارک ہے فاجر انسان فاسق انسان وہ ہمیشہ چالاک اور اس کے اندر تکلم کی اندر وہ اس کی چالاکی اور وہ عجیب عجیب اس میں چالے ہوتی ہے جس کے اندر چال ہو چالاکی ہو تو حضور نے فرمایا مومن سادہ اور سخی ہوتا ہے اور فاجر جو نہ وہ کیا وقت ہے چالاک ہوتا ہے اس کی چالے ہوتی ہے تو دوستو مولا ہمیں سخی بنائے اور ہمیں کریم بنائے اور ہمیں سادہ بنائے سادگی عقائد جہان کا ایک صفت ہے حضور کی بارے میں یہ آتا ہے کہ عقائد جہان اتنے سادے تھے اور حضور کی صحابہ کرام بھی جب عقائد جہان صحابہ کرام کی درمیان بیٹھتے تو ایسے پتہ چلتا کہ یہ جتنی ہے صحابہ کرام اس میں حضور کا پتہ نہیں چلتا بھئی حضور کون ہے اور صحابہ کون کون سے ہے اور جب عقائد جہان کے صحابہ کرام وہ بنے خلیفہ خلیفہ فاروق اعظم بنا خلیفہ صدیق اکبر بنا سیدنا عثمان غنی بنا علی المرتضی بنے امیر معاویہ بنے رضی اللہ تعالی عنہم تو جب وہ اپنے دوستوں میں بیٹھتے تو سائل جب آتا تو کہتا کہ کون ہے صدیق کون ہے فاروق آپ کے اندر عثمان غنی کون ہے آپ کے اندر جو نا علی المرتضی کون ہے مطلب خلیفہ اسی لئے تو کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کریتے محمود اعیاز ایک ہی صف میں کریتے محمود اعیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز عاجزی بڑی عجیب چیز ہے اور من توازع لیلہ رفعہ اللہ جس بندے نے عاجزی کی انکساری کی توازوں کی اللہ اس کو انچا کر دے گا ومن تکبرا وزعہ اللہ جس نے غرور کیا جس نے فاجر کی صفات کو اپنا لیے تو سمجھو کہ وہ لوگوں کی نظر میں بھی گر گیا تو آج کی باتیں یہی کافی ہیں دو کلو محمد عرفان بھائی کے کجور ہے ایک کلو اس کا قلمی جس کو مبروم بھی کہتے ہیں اور جس کو چکلیٹی بھی کہتے ہیں اور یہ جو دوسرا کلو ہے اس کو کہتے ہیں رنگینو اور ایک رمال ہے جس کو امالی رمال کہتے ہیں سب سے اچھا رمال ہمارے پاس یہی ہوتا ہے اس کا قیمت ہے سولہ سو روپے اور یہ ان کیا ایک ہے درہم سورے جو مجھے پسند تھی تو میں نے اپنی پسند کی جو مجھے پسند تھی میں نے ان کے لیے رکھ دیا اور ایک عادت سرما ہے اس نے عرفان بھائی نے کہا جو سرما اقاید جہان پسند فرمائے کرتے تھے وہ سرما مجھے دے دو تو دوستو یہ آج کا جو گفتگو یہی کافی ہیں میں نے اس پر بھی گفتگو کرنی تھی خوشبو پر لیکن بحث یہ دیکھو جی آج آپ کے لیے تین خوشبویں لکھایا ہوں اس کا نام ہے کھوبا کو آلہ کھوبا کو آلہ اس کو ٹوبی کو بھی کہتے ہیں کھوبا کو بھی کہتے ہیں یہ کھوبا کو آلہ ہے چھے سور روپے تولہ ہے اس کی جو نوٹ ہے یہ پرفیوم کی طرح ہے اس کا پاقیدہ کھوبا کو جو نے پرفیوم اس کا بازار میں ملتا بھی ہے تو یہ اسی کھوبا کو پرفیوم کا کیا ہے اتر ہے یہ ہزاروں وانٹڈ ہے یہ بھی اس کا بھی پرفیوم بازار میں اویلیبل موجود ہے یہ بالکل اسی ہزاروں وانٹڈ کا یہ کہہ ہے اتر ہے اور یہ ہے شوہارہ یہ چونکہ اس کی خوشبو یہ دونوں انگلیش میں آتا ہے اور یہ شوہارہ یہ آرابک میں آتا ہے اس کا پرفیوم مختلف ناموں سے بلکہ ایک نام سے نہیں تقریبا میرے خیال میں کوئی بیس نام اسے میں جانتا ہوں اس کی نام پرفیوم کے انداز میں خوشبو کے انداز میں بھی ہے اس کے تقریبا پانچے نام میرے پاس موجود ہیں اور اس کے جو پرفیوم ہے کم سے کم کوئی بیس کے لگ بگ مارکیٹ میں موجود ہے شوہارہ شوہارہ جو ایک ہزار روپے تولہ ہے ہزاروں وانٹڈ چھے سور روپے تولہ ہے اور کوبا کو بھی چھے سور روپے تولہ ہے دوستو بس انہی باتوں پر کرتے ہیں اکتفا اللہ عز و جل آپ تمام دوستو کے تمام حجات شریعت قبول فرمائیں اور آپ کے جتنی بھی شریعت کی موافق حجات ہے مولا ان کو پورا فرمائیں فجزاکم اللہ احسن جزا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ